ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می نیو ولوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو گائز آج مورننگ میں میں پی رہی ہوں ہمیشہ کی طرح میں زیرا وارٹر اس میں اٹھ کیا ہے میں نے لیمن اینڈ ہنی زیرا وارٹر بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے ویٹ لوس میں آپ جب بھی ویٹ لوس کرو یا نہ بھی کرو آپ لوگ ڈائیٹ کرے اور نہیں کرے آپ زیرا وارٹر کنزیوم کرنے لگ جاؤ مورننگ میں آپ کا ویٹ بہت جلدی لوس ہوگا 100% یہ بہت اچھا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بریک فاس میں ہمیشہ یہی پریفر کرتی ہوں کہ میں اور سی کھاؤں اور سپوت لائٹ ہوتے ہیں صبح کو آپ کے ویٹ کو فل بھی کر دیتے ہیں ایوننگ سنیک میں میں کھا رہی ہوں انڈین سنیک اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ انڈیا کے سنیک ہے اتنے کوئی مزے گئے ہیں ایک کھانے کے بعد دل کرتا ہے اور کھا اور کھا اور یہ کل میں نے گھولا ہے اور بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ ختم کر دیا ہے اور یہ بسکٹ ہیں یہ بھی بہت مزے گئے ہیں بہت مزے گئے ہیں یہ بھی اور بس آج کا میرا سنیک ہے انڈین سنیک تو زوی کے لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے اور لنچ میں امام میں میں زوی کو چکن سکین دیتی ہوں اگر چکن سکین نہ ہو تو پھر میں اس کو ایک کیاں پہ روڈی دے لیتی ہوں تو چکن سکین تھی تو بس یہ اب چکن سکین کھائے گی آج میں بنانے لگی ہوں چکن دال گوشت اور کابلی پلاو جس کے لیے کابلی پلاو کے لیے میں ادھر پیاس کو ڈیپ فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ چکن میں نے چھوچھوٹو پیسیز میں کروا لیا ہے جیسے ہی ہمارے پیاس جانا ہوتا ہے پھر چکن اس کے اندر میں اٹھ کرتا ہوں گی پیاس تو ڈیپ فرائی ہو گیا ہے اب میں ان کو اکار لوں گی اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اب چکن اچھے سے سارے پیسیز یہاں پہ چکن کو میں نے فرائی ہونے کے لیے اوائل میں ڈال دی ہے اب میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف سکون گارلک کا اور ون سکون جنجر کا اور ہاف سکون گارلیوں اس میں میں نمک اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور چکن کو ڈرائے فرائی ہونے تک اس کو ہم فرائی کر لیں گے جیسے ہی چکن ہلکا سا لائٹ بران ہوگا تو ہم چکن کو اس میں سے مکار لیں گے یہاں پر جو پیاز میں نے ڈیپ راؤن کیے تھے ان کو میں اچھے سے کرش کر لیا ہے اور یہاں ہمارا چکن بھی بلکل ریڈی ہے اب ہم چکن کو نکال لیں گے اسی بال میں اور پھر میرینیٹ کر کے رکھیں گے چالیسمنٹ کے لیے اور میرینیٹ کیسے کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں چکن کو میں نے آئل میں سے نکال لیا ہے اور گھرم چکن پر میں نے رکھ دیا ہے دہیں میرا جو دہیں ہے وہ فریز ہوا ہوا ہے تو بس اس لیے میں نے اس کو گھرم چکن پر رکھ دیا یہ تھوڑی دے تک میلٹ ہو جائے گا اور پھر میں سٹارٹ کروں گی میرینیٹ کرنا دہیں نے تو بگلنا نہیں تھا جلدی اس لیے میں نے دہیں کو قدوگش کر لیا ہے اور دیکھو بلکل اچھے سے بگل گئی ہے قدوگش ہو کر اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سو آئل کی وہی جس میں چکن کو میں نے فرائر کیا تھا اور یہاں پر سارے مسالے میں نے ریڈی کر لیا ہے ون سپون لیا ہے میں نے بریانی مسالے کا ہاف سپون لیا ہے میں نے مکس مسالے کا اور ہاف سپون لیا ہے میں نے ریڈ چیلی پیپر کا ہاف سپون لیا ہے بلیک پیپر کا اور ہاف سپون لیا ہے نمک کا ون سپون لیا ہے میں نے دھنیا پاورڈر کا تو بس اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر رکھ دیں گے چالیس منٹ کے لیے چالیس منٹ بعد پھر ہم بنانا سٹارٹ کریں گے اپنا پلاو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے بس اب اس کو چالیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہاں پر دال کا مسالہ میرا برکل ریڈی ہے اب اس میں میں نے دال ایک کر دی ہے اچھے سے مکس کر دیں گی سٹارٹ بس دال بھی میری ریڈی ہو جائے گی اور میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں چلیس منٹ تک اور یہاں پر دال بن جائے گی پھر میں پلاو جائے گی گگل لیے گگل لیے گگل لیے ہاں ہاں مو مو بوش آنے مو مو بوش آنے تو گائی یہ پانچے دنوں میں یہ بیری کوئی چوتھی کام والی ہے اب میں نے پھر ہیل پر چینج کر لیے ہاں سی ہیلو سیسٹر سی ہیلو ہیلو ابیہ گڑا بچے گڑا بچے کیا ہوا کیا ہوا کیا دیکھ لیا ابیہ نے سپون جائیے آپ کو بیوش مون چاہیے گڑا بچے گڑا بچے چلو ممہ کھانا بنا لے ممہ کھانا با لے ممہ کھانا با لے ممہ کھانا با لے تو الحمدللہ دال میں ریڈی ہے اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا سکھا دنیا ایڈ کر دیا ہے ہم بس تو گائز میرینیٹ کیا ہوا چکن میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور چکن میں جو آئیل تھا وہی ہے اس میں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں میں جو ہمارا بیٹر تھا اس بول کے اندر ہلکا سا ہم نے پانی ایڈ کر دیا اس میں تاکہ جو مسالے بول کے اندر رہ گیا ہوں وہ بھی آ جائیں اچھے سن اور بس اب اس کو ہم فکنے دیں گے اور پھر ہم تو چاولوں کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چاولوں کو بھگوئے ہو گئے اب اس میں سے پانی میں ریموک کر دوں گی تو گائز یہاں پر مسالہ بلکل ریڈی ہے چاولوں کا اس میں سے میں تھوڑا سمسالہ نکال لوں گی ایک چمچ اور پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے دو کٹوری میں نے چاولوں کی لیے اور تین کٹوری پانی کی میں نے ایڈ کر دی تھی اس میں اچھے سے اب جیسے ابائلہ آ جائے گا اس میں چاولوں کے اندر سے پانی میں نے نکال کے رکھ دیا تھا اب بس چاول عید کرنے لگیں اس میں میں پانی میں چاول میں نے ایڈ کر دی ہے اس میں اور پانی خوشکوانے تک ہم اس کو پکائیں گے جیسے ہی پانی خوشکو ہوگا پھر ہم دھم پر رکھ دیں گے آپ لوگ اس میں دھنیا پودینہ ایڈ کر سکتے ہو اس پوائنٹ پر میں نے نہیں کیا میں نہیں یوز کر رہی دھنیا پودینہ آپ لوگو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو تو چاول یہاں پر بلکل ریڈی ہیں دمپر رکھنے کے لیے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی جو پہلے میں نے آئیل اور مسالہ تھوڑا سا نکال کے رکھا تھا اب بس اس کو کور کر کے میں دمپر رکھ دوں گی تو ہلکی سیاچ کر کے چاولوں کو میں نے دمپر رکھ دیا ہے یہاں پر کھیرے میں نے کٹ لی ہیں پیاس بھی میں نے کٹوا لی ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہیں اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی اور سیلٹ میری ریڈی ہو جائے گی یہاں پر جو پلاو کے ساتھ سیلٹ کھانی ہے میں نے بلکل ریڈی ہے مجھے سیلٹ میں پرسنلی پیاز بہت زیادہ پسند ہے اس لیے پیاز میں نے بہت زیادہ ایڈ کی ہیں تو پلاو کے ساتھ ہلکی سی سیلٹ بہت مزے گی لگتی ہے تو بس سیلٹ ریڈی ہے اب بس چاورل بن جائیں اور پھر ہم پرنٹنر کریں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دم کھولنے لگے ہیں اور اب اچھے سے چاورلوں کو میں مکس کر کے ملتی ہوں الحمدللہ کابلی پلاو ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور چکن بھی اس کا اتنا مزے کا ہے جوسی سا ہے کھانے میں بھی آپ کو مزا آئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی سوفٹ ہے اور ایزیلی ٹوپ گیا ہے تو یہ تھی کابلو ابیہ فینی یا فوٹ ابیہ 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 پیاری ابیہ 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 آپ نے مجھے نیچے کیوں پھینکا اے گنڈی گوڑی نیچے کیوں پھینکا ہے کیا ہو کیا ہو کیا ہو آپ تو گھیل رہی تھی ادھر کیا آئی ہو ممہ آپ کے جھولے میں بیٹھتی ہے بھاگ کے ادھر آگی ہو ہاں ممہ آپ کے جھولے میں نہیں لیٹھ سکتی چیہ چیہ کہا گلی ہے بیٹھ جا بیٹھو ممہ آپ کو جھولے دے بیٹھو ابیہ سو جاؤ آپ کو کیوں نہیں آرہی نینو کونی آلی ٹائم پتہ کتنا آر ہے ٹائم پتہ آپ کو کتنا آر ہے رات کے دو بھج رہے ہیں اور ابھی تک آپ سو نہیں رہی ہو ممہ کو نینو آلی ہے چیہ ممہ کو نینو آلی ہے بیٹھا شو جاؤ شو جاؤ بیٹھا لگ رہا ہے کہیں سے تمہیں نید ہے یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا بھی یہ سونا ہے یہ جیسے تمہاری انرجی ہے نا یہ دیکھ کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ تم آرام سے دو گھنٹے تک جاغ لوگی ہے نا گلت ٹائم پہ کوش ہوتی ہو گلت ٹائم پہ کوش ہوتی ہو چیہ پنگے دیکھو آتی رات کو ابھیہ کے پنگے دیکھو اللہ زور زر کے جھولے دوں گے تجھے تیز تیز جھولے دو تجھے ابھیہ کیاکاری چی کھام کاری